اسلام علیکم تمام دیکھ رہا سننے والے خوشی حمدید میں ہوں محمد عاصم جنرید ایک بار پھر آپ کے ساتھ اس دفعہ میں ایک چھوٹی سی معلومات ایک ٹپ کہہ لیں ٹیٹوریل کہہ رہے ہیں جو بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں اور وہ ہے بیج بنانے کا طریقہ شروع سیم کرتے ہیں اس کو ایک سے زیادہ پارس میں ہوگا یہ پہلے میں بیج کی شیئر بنانا آپ کو بتاتا ہوں اس کے بعد پھر ہمیں انگلیس کے بیج بنائیں گے اس کے بعد پھر دوکار ان کے مختلف سیٹنگز تو پہلے بناتے ہیں بیج اور اس کے لئے میں کیا کرتے ہیں بیج مختلف شیئر کی ہوتے ہیں کیسے ہوتے ہیں جی ایک تو ہوگا تین سرڈوں والا کیسے ایک اس کو ایسے کیا اور کہیں بھی اس کو کر لیا کلک اور 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 ادھر سے کنٹرول کی پریس کیا اور یہاں پر اس کو کہیں بھی کنٹرول کی میں نے پریس رکھی ہویا تو اس لئے وہ اٹک اٹک اس طرح سے ہمارا جو کر سرہ وہ ہوں کرے گا لائن کے ساتھ تو یہاں پہ میں نے کیا کلک اس کے بعد کنٹرول کی چھوڑ دیا اور شیپ ٹل کو سیلیکٹ کیا اور ان دونوں کو کیا سیلیکٹ اور یہاں ہمارے پاس پرپورٹی بار میں لائن نوڈز اور جنرل کو کیا لائن ورٹے گار اس کو کیا اوکی اب یہ دونوں ہو گئی ایک سید میں چیزہ جو اور اب ہم کیا کرنا ہے اس کی بنا لے شیپ اس کے بھی کئی طریقے ہو سکتے ہیں میں اس کو کاپی کر کے آپ کو بتاتا ہوں اس کی کیا اس کیسے بھی شیپ سو سکتے ہیں ریٹ کلک سے کاپی کر لیا ایک سیدہ دفعہ شیپ ٹل سے کیا اس کو سیلیکٹ جانے ادھر سے شروع کرتے ہیں اندھائی طرف سے اور اس کو کر لیا کنوارٹ لائن ٹو کر اس کو سیلیکٹ کیا اور نہیں جائے لیں ایک اس شیپ کا پھر ہو سکتا ہے بیاج ہمارا اس طرح سے اور اس طرح سے اور یہ بیاج سے بنے گا کنٹرل کر ریکھ سکتا ہے کاپی اور اس کو بھی پکڑ کے شاہر شوٹ کی پریس کی ریپیٹ لاسٹ ایکشن ایڈیٹ میں ایڈیٹ میں ہمارے پاس ہے ریپیٹ لاسٹ ایکشن کنٹرل اور اس کی بیٹ فالٹ شوٹ کی ہوتی ہے تو جو دوپلیکٹ کیا تھا تو یہاں پر آٹومیٹکلی ڈیپیٹ کیا گیا اور اس کی جو شیپ ہے یہ صحیح نہیں ہے تو ایسے اس کو بھی میں ایسے اور اندھائی بگا رہتے ہیں اس طرح سے بیاج ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی شیپ ہوتی ہیں مسلم جہاں پر ایک شیپ ہوتی ہے اس طرح سے ہوتی ہے جی اس کو پہلے کیا کرو ہوتی ہے اس طرح سے اور اس طرح سے اور اوپر ایک یا اس طرح سے ایک یا دو کرب بھی ہو سکتے ہیں اور ایک بھی ہو سکتا ہے اس طرح سے یا اس طرح سے اس کو کیا سیلیکٹ اور ادھر کیا کاپی اس طرح سے یا اس در دو کرب ہو سکتے ہیں اس طرح کیسے اس کو کر لیتے ہیں سیدھا اس کا کیا سیلیکٹ یہ سٹریٹ لائن پلس اور ان کو کیا کرب اور یہ کیسے ہو گئے یہاں پر دو تو ہم بنا چکے ہیں جی ایسے اور پھر ایسے اس کی شیپ تھوڑی سی چینج کر لیتے ہیں اس کو میں کر لیتا ہوں تھوڑا سا اس کو ان دونوں کو مہرو کیسے کر لے جہاں نائی اس کو کرتا ہوں اس کو بھی اس کیا سیلیکٹ ایک دفاق نہیں کیا اور یہ سٹریٹ کنورٹ کا کرو ٹو لائن یہ لے جب ان کو ہم کریں گا پیرو کیسے اس طرح سے جی اس کو نہیں کرنا اس کو ہم اس طرح سے ایسے اور اب اس کو کرتے ہوں کوپی اس طرح سے ٹھیک اور اب ہم اس کو کیا کرتے ہیں یہ ہماری مختلف شیپ بن گئی ہیں بیجز کی اور اب ہم ان میں بتائیں یہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان میں ہم کس طرح سے سیٹ کر سکتے ہیں ٹیکسٹ کو انگلیش پہلے کریں گے پھر ادھو کر لیں گے پھر لال تو یہ ہماری بن گئی شیپس جی اب ان کو ہم نے کلر بھی کرنا ہے اگر سالٹ کرنا ہے تو کیا کریں گے اس کو ہم کرتے ہیں گروپ نہیں بنانا اس کو ہم نے کرنا ہے کمبائن کمبائن سے یہ ہو گیا کہ بن گیا ایک اپجیک لیکن ابھی بھی ہم اس میں پھر نہیں کر سکتے کیونکہ ان کی نورٹ جو ہیں وہ جوائنٹ ان کا جوہاں اوپن ہے تو اس کو دو کیا سیلیکٹ اور یہ دیکھیں یہاں پر پروپٹی بار میں جوائن ٹو نورٹ یہ یہاں سے جوائن ہو گئی اور اب یہ ایک دو کی بجائے ایک انڈوڈ ہے ہمارے پاس اور یہ اس کو کیسے کلوز کرنا یا تو ہوئی اپشن یا پھر اس کو سلٹ کر کے تو ہمارے پاس آٹومانٹک اپشن آ جاتی ہے اگر کسی بھی شیپ کا ایک انڈ جو ہے وہ کسی ایک انڈ سے اوپن ہو تو آٹو کلوز کر بھی اپشن اس کو کیا کلیک اب یہ کلوز ہو گئی اور اب یہ ایسے میں کوئی بھی کلر کروں گا تو یہ دیکھیں کہ وہ کلر اس میں ہمیں شو ہو گا میں اس میں کلر کر کے اس کے آٹو لینڈ کی اوپر کرتا ہوں اس کو کروس کے اوپر کیا ریٹ کلیک آٹو لینڈ ہو گئی ختم اور یہ ہماری شیپ جو تھے کلوز ہو گئی اس طور پر اس ان کو میں کرتا ہوں کمبائن اور یہ ریٹ لاسٹ ایکشن کی شاوٹ کی میں جز کر رہا ہوں جی ان کو میں کیا کرتا ہوں اس کو کیا اس طرح سے اور ایدھر سے ایدھر سے بھی ایسے ایدھر سے ایسے اور ایدھر سے ایسے ایدھر سے ایسے اور یہ اس طرح سے اس میں بھی ہم کرل کر کے دیکھ رہتے ہیں جی یہ ہماری تمام شیف جو ہیں یہ کلوز ہو چکی ہیں سب کے ایک سلیکٹ اور آٹ لائن کے اوپر ریٹ کلک یا جو آٹ لائن کرنے سے ہم کسی بھی کلر پر جب کلک کرتے ہیں ہم اس کا آٹ لائن کا کلر چینج اور کسی بھی کلر پر جب کلک کریں گے وہی کلر ہو جگا آٹ لائن کا لیکن اگر کروز پر کلک کریں گے تو آٹ لائن کا کلر کتم ہو جگا اور یہی سلوک ہم کریں گے اس کی فیلنگ کے لیے مگر لیفٹ کلک سے سلٹ کیا ہے لیفٹ کلز جس پر لگ کر کلک کریں گے وہ کلر ہو جگہ اس میں فیل اور اگر ہم اس کو کروز پر لیفٹ کلک کلک کریں گے تو وہ آٹلین ساری فیل کا کلر ہو جگہ ختم اس کو میں واپس لیا اس طرح سے یہ ہمارے بن گے ابجیکٹس اور ان کو ہم نے کرنا ہے ہم وائٹ کر دیتا ہوں آٹلین اور یہ وائٹ اور اب ہم ان میں لکھیں گے انگلیش اور اس کے لیے ہم چلتے ہیں نیکسٹ پارٹ کے